لاہور میں پاک انگلینڈ کرکیٹ میچز کا انعقاد لاہور پولیس کی تیاریاں مکمل آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی زیر سدارت پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی میں میچز کی سیکیورٹی بارے اہام اجلاس انڈیسٹیکیشن پولیس موڈل ٹونڈ ویژن کی روان سال اب تک کی کارکردگی ریپورٹ جاری بارہ ہزار آٹھ سو چوہتر ملزمان گرفتار کر کے آٹھ ہزار تین سو اناسی مقدمات کے جالانہ دالتوں میں جمع کروائے گئے اور ایٹک پولیس نے چیک ڈیس آنر کیس میں مطلوب اشتہاری کو جدید سوفوئر کے ذریعے گرفتار کرنے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں پر لاہور میں پارکنگ لینڈ کرکیٹ میچز کا انعقاد لاہور پولیس کی تیاریاں مکمل آئی جی پنجاب فیصل شہکار کی زیرے صدارت پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی میں میچز کی سیکیورٹی بارے اہم اجلاس منقید کیا گیا آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے میچز کے پر امن انعقاد کے لیے فول پروف انتظامات کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ کھلاریوں آئی سی سی آفیشلز اور دیگر غیر ملکی سٹاف کو سٹیٹ گیسٹ سیکیورٹی فرام کی جائے گی میچز کی سیکیورٹی پر مجموعی طور پر آٹھ ہزار سے زائد افسران اور اہل کار سیکیورٹی کے فرائصر انجام دیں گے میچز کے دوران سیف سٹیز کے کیمروز سے ٹیموں کے روٹ ہوتیلز اور کذافی سٹیڈیم کے اندر اور باہر کی چوبیز گھنٹے مونیٹرنگ کی جائے گی آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے دورانے میچز ٹرافک کی بلا تاتل روانی کو برقرار رکھنے کے لیے سی ٹیو لہور کو خصوصی ٹاسک دے دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ شائقین کرکٹ کی پارکین اور سٹیڈیم تک ٹرانسپورٹیشن کے لیے زلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بہترین انتظامات کیے جائیں غیر ملکی شائقین کرکٹ اور دیگر شہروں سے میچ دیکھنے آنے والے شائقین کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سہولت کو بھی مد نظر رکھا جائے انویسٹیگیشن پولیس موڈل ٹاؤنڈ ویژن کی روان سال اب تک کی کارکردگی ریپورٹ جاری بارہ ہزار آٹھ سو چوہتر ملزمان گرفتار کر کے آٹھ ہزار تین سو اناسی مقدمات کے چلان عدالتوں میں جمع کروائے گئے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤنڈ زہیم نصر اللہ کے مطابق روان سال بارہ ہزار آٹھ سو چوہتر ملزمان گرفتار کر کے آٹھ ہزار تین سو اناسی مقدمات کے چلان عدالتوں میں جمع کروائے گئے ہیں گرفتار ملزمان سے سولہ کروڑ روپے سے زائد کا مال مصروع کا برامت کیا گیا ہے سٹریٹ کرائم، ہاؤس، شو پروبری اور نقزنی کے مقدمات میں ملوث چھپن گینکز کے ایک سو پنتالیس ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں قتل اور اقدام قتل کے دس مقدمات میں ملوث ستائیس ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ریپ کے سات مقدمات میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا جبکہ چار ملزمان بے گناہ ہوئے اغواہ کے ایک سو نو مقدمات میں ایک سو نو مگویان کو بازیاب کروایا گیا ایک سو اٹھاون اشتہاری، ایک سو دو عدالتی مفروران اور سولہ ریکارڈ یافتگان کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے ایس پی انویسٹیکیشن موڈلٹون کا کہنا ہے کہ ملزمان کو مضبوط پروسیکیوشن کی مدد سے سخت سزائیں دلوائے جائیں گی گجرمالا پولیس کی ڈکیت گینک کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں تھانہ گرجاک پولیس نے رہزنی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث دو گینکز کے ساتھ ارکان کو ایک حراست میں لے لیا ہے ملزمان سے پندرہ عدد موٹر سائیکلیں دو لاکھ روپے نقدی تین عدد پسٹل برامد ہوئے ہیں اٹک پولیس نے چیک ڈیس آنر کیس میں مطلوب اشتہاریوں کو جدیر سوفوئر کے ذریعے گرفتار کر لیا ہے ظلہ بھر میں اشتہاری مجرمان کے خلاف چلائی گی مہم کے سلسلے میں اٹک پولیس نے چیک ڈیس آنر کیس میں تھانہ رتہ امرال پولیس کو مطلوب کٹیگری بی کے اشتہاری کو جدیر سوفوئر کے ذریعے گرفتار کر کے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے ملزم کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے یہ تھی اب تک اہم خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز